اور عقیدہ دیوبندی عقیدہ بھی ہے میں نے بار بار کہا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ عقیدہ وہ صحابہ اکرام کے عقیدے سے مختلف ہے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ صحابہ اکرام پیار رسول کا جو عقیدہ کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے امام بو حنیب آرحمت اللہ رہے کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف دیوبندی عقیدہ ہے تو دیوبندی تو ہیں وہ حنفی نہیں ہیں وہ وہ دیوبندی ہیں کیونکہ دیوبندی ایک خاص مکتب فکر جس کو کہا جاتا ہے جس میں تصوف اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے یہ کہ نقشبندی ہو چشتی ہو قادری ہو شہروردی بھی ہو یہ سب بیدات ہیں کیونکہ چھے سو سال کے بعد آنے والے لوگوں نے ایجاد کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا حذا ما علیس منہ کو ورد جس کسی نے ہمارے دین کی ماں نام سے یا دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین کی نہیں ہے تو وہ مردود ہے فہو ارددن مردود ہے ہماری طرف سے اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا اور مدینے میں کے بارے میں فرمایا من احدث فی احدثا او آوہ محدثا جس کسی نے وہاں بیدات کی ایجاد کی یا کسی بیداتی کو پناہ دیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ اللہ کی لعنت اس پر ہو وَالْمَلَائِكَةَ فَرِشْتُونَ کی لعنت ہو وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ تمام لوگوں کی لعنت ہو لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا کیا آپ نے وَلَا آپ لوگ بھول جاتے ہیں عَدْلًا یعنی نہ فرق تبول کرے گا اللہ تعالیٰ اور نہ اس کے نفل کو چاہے وہ صلاح صوم پڑے حج کرے سب کچھ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے دین میں نئی چیز کی ایجاد برائیوی حضرات کیاں ہے دیوبندی حضرات کیاں ہے کسی کیاں وہ اپنے کوالیدیز بھی کہتا ہو اگر وہ غلط کام کر رہا ہے نئے عقیدہ پیش کر رہا ہے تو یقیناً وہ گمراہ ہے پہر رسول نے فرما ہر نئی چیز دین کے نام سے ایجاد کر دا یہ گمراہی ہے گمراہی کے طرف لے جانے والی ہے وہ کل دلالت فی النار اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اس وجہ سے ہم بار بار علماء دیوبند کو کہتے ہیں کہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں بڑے اخلاص سے تبلیغی جماعت والے میں بڑے اخلاص سے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً ہم کہیں گے کہ آپ لوگ گمراہی میں ہیں اسلاح کرنے اللہ طرح انشاءاللہ چھوٹی بڑی چیزوں کے آپ کے طبول کرے گا ورنہ موہ پر مار دی جائیں گی ہماری نمازیں اور ہمارے عقیدے امام بہنیف عامت اللہ علیہ کھل کے کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں وہ کافر ہے اب آپ کسی بھی دیوبندی عالم دیوبندی عوام میں سے جو کچھ سوج بوجھ رکھتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں اللہ ہر جگہ ہے کیونکہ بعد میں تین سو سال بعد آنے والے عبوالحسن عشریق تھے جو گمراہ ہوئے پھر بعد میں توبہ کر کے صحیح عقیدے پر آئے ان کی کتاب بھی علیبانہ واضح طور پر بیان کے علیبانہ کے معنی توضیح جیسے ایک چیز ہو گلتی ہم نے کی بھائی اب توضیح کے لئے کہا رہا ہوں کہ میں یہ بات کہا گیا تھا یہ غلط ہے اور صحیح بات یہ ہے تو اسی طرح ان کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین اور علیبانہ صاف اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں پہلے گمراہی پر تھا اب میں پہر رسول اور صحابہ کے عقیدے پر اور عمیٰ کے عقیدے پر آ رہا ہوں کل کر کے انہوں نے کہا تو ہمارے حنفی بھائی دیوبندی میں حنفی نہیں کہوں گا وہ لوگ حنفی نہیں حنفی ہوتے تو امام بہنیفہ کا عقیدہ لیتے حنفی ہوتے تو امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ ذکر اذکار ہے وہ طریقہ لیتے کیونکہ امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا نہ نقصبندی طریقہ تھا نقصبندی طریقہ آپ جانتے ہیں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں تو ذکر جب کرنا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور جتنے ہی آگے بڑھتے جائیں جھومتے جائیں اور آخر میں صرف اللہ 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 یہ ان کا طریقہ ہے کسی طرح چشتی ہے قادری ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ خالص معاہد ہے ان کی کتاب غنیت و تعلیمین دیکھئے سب تمام عقائد غلط عقائد سے پاک لیکن ہمارے بھائی امام عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرح نصبت کر کے غلط عقیدے ان کی طرح نصبت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ غلط عقیدہ رکھتے ہیں ان کی قبر پر بہت بڑا جو جھوم ہوتا ہے جو مگھٹا ہوتا ہے لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں جو بیچارے زندگی پر تو عقید کی دعوت انہوں نے دی تو کہنے کا مطلب